موسیقی اس ٹاپک میں ہم لوگ جسی اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور جس کو پریکٹس کرنے والے ہیں وہ ہے پریس ایڈ پریس ایڈ کا مطلب ہے نیوز پیپر ایڈ بسیکلی نیوز پیپر کے اندر جو بھی ایڈ آپ دیکھتے ہیں اس کو ٹیکنیکل لینگویج کے اندر گرافک ڈیزائنرز جو ہیں وہ پریس ایڈ کے طور پر جانتے ہیں اچھا یہاں سے پریس ایڈ جو ہے یہ بسیکلی یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا پرنٹ میڈیا اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی میڈیا کے حوالے سے کافی دسکشن کی ہے اور آپ کو میں گاہے بگاہے بتاتا رہا ہوں کہ کونسی جو ٹاسک یا جوب ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں وہ کس میڈیا سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہے تو اسی طرح یہ جو پریس ایڈ یا نیوز پیپر ایڈ ہے اس کا تعلق پیورلی پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہے اچھا پریس ایڈ یا نیوز پیپر ایڈ کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا نیوز پیپر کے بارے میں ایک دو چیزیں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیں گے اچھا ایک تو یہ کہ جو نیوز پیپر ہے اس کی جو ایج ہوتی ہے یاد رکھیں وہ صرف ایک دن ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے آج کا اخبار آج پڑا کل وہ آپ کے لئے پرانا ہو چکا ہوگا پرسوں وہ آپ کے لئے اور زیادہ پرانا ہو چکا ہوگا اسی طرح سے اخبار جو ہے وہ سرکولیشن اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایسا ایک میڈیا میں اخبار جس کے مطلب سے آپ کوئی بھی بات بہت زیادہ مسز تک یعنی بہت زیادہ لوگوں تک عوام و ناس تک پہنچا سکتے ہیں لہٰذا آپ کا جو ڈیزائن ہو جو اس اخبار کے اندر پریس میں یا نیوز پیپر میں پرنٹ ہو وہ بہت زیادہ آئی کیچی ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کرنا ہے اچھا اب کچھ بات کر لیتے ہیں سائزز کے حوالے سے کہ جو نیوز پیپر ایڈ یا پریس ایڈ ہوتا ہے اس کے سائزز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی پریس ایڈ تین سائزز کا ہوتا ہے جن میں سے ایک تو ہوتا ہے آپ کا جو سب سے زیادہ پرنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوارٹر پیج ایڈ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے آپ کا ہاف پیج ایڈ اور ایک ہوتا ہے آپ کا فل پیج ایڈ یعنی کہ کوارٹر پیج ایڈ وہ ہے جو کہ آپ کے اخبار کے ایک صفحے کے ایک چوتھائی حصے کے اندر آئے گا جو ہاف پیج ایڈ ہے وہ آپ کے اخبار کے صفحے کے آدھے حصے میں آئے گا اور جو فل پیج آئیڈ ہے وہ آپ کے اخبار کے پورے صفحے کے اوپر آئے گا فل پیج آئیڈ بہت شازو نادر جو ہے وہ بڑی کمپنیز یا بڑی برانٹس پرنٹ کرواتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اچھا جی جو ہمارا یہ جو سائزز ہیں جس طرح سے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فل پیج ہے ہاف پیج ہے اور کوارٹر پیج ہے جس میں سے سب سے زیادہ کومنلی یوز ہونے والا کوارٹر پیج آئیڈ ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اخبار کے کولم کے سائز کے اوپر اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ لوگ جب اخبار دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو انفرمیشن ہوتی ہے مختلف کولمز کے صورت میں دی گئی ہوتی ہے یاد رکھیں کہ عام طور پر سٹینڈرڈ جو ہمارے ہاں یہاں پہ بھی اور تقریباً انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو جو اخبار کے کولمز ہیں وہ پر پیج ایٹ کولمز کا اخبار جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ کولمز ہیں وہ ایک صفحے کے اوپر ہوتے ہیں اچھا یہ جو کورٹر پیج ایڈ ہے جو ابھی ہم ڈیزائن بھی کر کے دیکھیں گے اس کی جو ویڈت ہے وہ چار کولمز کے برابر ہوتی ہے اور پور اگزامپل اگر ایک اخبار کا جو ایک کولم ہے وہ چار سنٹی میٹرز کا ہے تو جو ہمارا کورٹر پیج ایڈ ہے یہ چار ضرب چار یعنی کہ سولہ سنٹی میٹرز سکسٹین سنٹی میٹرز ہے اس کی ویڈت ہوگی اور ہائٹ تقریباً جو ہے عام طور پر ہمارے ہاں جو اخبار پائے جاتے ہیں ان میں ٹونٹی سیون یعنی کہ ستائیس سنٹی میٹر اس کی ہائٹ ہوا کرتی ہے اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر اخبار اور دوسرے اخبار کا ڈیفر کر سکتا ہے سائز کولم سائز پر ڈیفر کرتا ہے لیکن عام طور پر جنرل ہی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو سٹینڈرڈ سائز کولم ہوتا ہے کسی اخبار کا وہ تقریباً اندازن جو ہے وہ چار سنٹی میٹر کے لگ بگ ہوتا ہے اور اسی کیس آپ سے ہم کورٹر پیج کا جو ایڈ ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے سائز کے حوالے سے بتا دیا کہ آپ سائز کس طرح سے میئر کرتے ہیں اسی طرح سے آپ ہاف پیج کا جو ایڈ ہوگا اس کو ملٹیپلائے کر لیں گے اس کی ویڈز کو اور وہ سولہ کی جگہ بتیس یعنی کہ تھرٹی ٹو سنٹی میٹرز پر چلا جائے گا جو یونٹ آف میئرمنٹ ہے وہ یاد رکھیں ہمیشہ ہمارا رہے گا اخبار کے لیے سنٹی میٹرز تو چلیں یہ ہوگئے سائزز اب ہم نیوز پیپر یا پریس ایڈ ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم فوٹو شاپ میں اس کو ڈیزائن کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم سائزز جو ہیں وہ لگائیں گے سنٹی میٹرز کے اندر میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ سکسٹین پوائنٹ ٹو سنٹی میٹرز اس کی ویٹھ ہوگی اور ٹونٹی سیون سنٹی میٹرز اس کی ہائٹ ہوگی اگر اس کو آپ انچز میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو وہ تقریباً اتنی آپ کے پاس آ رہی ہے بٹ ہم اس کو سنٹی میٹرز میں ہی میئر کریں گے ریزولوشن آپ تھری ہنڈرڈ رکھیں کلر موڈ جو ہے وہ آپ کر دیں سی ای 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 آئی کے and you are good to go ہم create کرتے ہیں ہمارا ڈاکومنٹ یہ ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار ہوگیا ہے جنابی علی نیوز پیپر ایڈ یا پریس ایڈ کے لیے اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نیوز پیپر ایڈ کے لیے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے جی شیمپو کا بیوٹی پرادکٹ ہے ہیئر پرادکٹ ہے تو ایک اسی کے حوالے سے میں نے ایک فرضی سا لوگو اور ایک کمپنی جو ہے وہ بنائی ہے اور اسی کا جو ہے میں آپ کو پریس ایڈ جو ہے وہ بنا کے دکھاؤں گا سب سے پہلے میں بیکڈرونڈ لیئر کو لیئر زیرو کرتا ہوں اس کے بعد میں ایک اور لیئر جو وہ یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں میں بیکڈرونڈ سب سے پہلے بنانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں ایک بہت سمودھ سا گریڈینٹ جو ہے وہ یہاں پہ آٹ کرنا چاہ رہا ہوں گریڈینٹ ٹول میں آتے ہیں اور یہاں سے ریڈیل گریڈینٹ کو پک کر کے ہم یہاں پہ ایک گریڈینٹ جو ہے وہ اپنے لیے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک گریڈینٹ جو ہے وہ بنا لیا اچھے جی اب میں نے ایک موکپ بوٹل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے یہ جو ہمارے پاس شیمپو ہے اس کی ٹھیک ہے یہ ایک موکپ بوٹل میرے پاس موجود ہے جو کہ بیسکلی پروڈکٹ ہے کیونکہ جب آپ کسی پروڈکٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایڈ بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیفنیٹلی پروڈکٹ کو دکھانا ضروری ہوتا ہے اور پروڈکٹ کو دکھانا چاہیے اب یہ جو موکپ بوٹل ہیں یہ آپ کو انٹرنیٹ پر کچھ سائٹ سے فری بھی مل سکتی ہیں اور آپ ان کو جو ہے وہ جو ہے کریٹ بھی کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر لیکن جو آپ کو ایزی لی اویلی بل ہوتے ہیں اس طرح کے جو موکپس ہوتے ہیں اچھا اب میں جنابی علی کیا کرتا ہوں اس کو میں کر لیتا ہوں رائٹ کلک کر کے راسترائز اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ یہ میں نے ایک لوگو بنا کر رکھا ہوا ہے یہ بھی میں لے کر آتا ہوں اور اس کو بھی میں نے پینجی فارم میں ش inclu tak ہوا ہے اے بی سی شیمپو کے نام سے یہیک بنیک نے لوگو کریٹ کیا ہوا ہے اس کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں کیونکہ ہمیں اس کو چھوٹے سائز میں یوز کرنا ہے اس کو میں اوپر لے کے آتا ہوں اور میں اس کو کر لیتا ہوں علاوہ جنابی علی میں زومین کرتا ہوں تھوڑا سا اور تھوڑا صد کو میں بڑا کرنے لگا ہوں اچھا جی اب میں کیا کروں گا کہ جو arrangement ہے میری وہ میں کروں گا اپنی bottle کی اس کو میں تھوڑا سا تھوڑا سا چھوٹا کروں اور یہاں پہ کر کے میں اس کو place کروں یہ جو logo ہے اس کے نیچے میں ایک layer add کروں گا یہاں سے آوں گا elliptical market tool میں اور یہاں پہ ایک oval create کروں گا چھوٹا سا اور اس oval کے اندر میں دوں گا جی alt backspace کے مدد سے white color filter میں جاؤں گا blur میں جاؤں گا اور میں اس کو لگاؤں گا Gaussian blur یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس blur کی option یہاں پہ موجود ہے اوکے کرتے ہیں اس کے یہ جو edges ہیں ان کو ہم mask کر کے بڑے رام سے brush tool کے مدد سے اس کے edges کو ہم جو ہے وہ smooth کر سکتے ہیں ہم general brush لے لیتے ہیں soft والا اور اس کو میں brush کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اور اس کی opacity تھوڑا سی میں ہلکی کرتا ہوں اور اس کو میں اس کے جو edges ہیں وہ میں کھوڑے سے یہاں سے کر دیتا ہوں ڈال تاکہ یہ اس طرح سے کچھ مجھے دکھائی دے اچھا جی اب میں یہاں پہ type کرنے لگا ہوں کچھ اس کے حوالے سے جو caption وغیرہ تو میں یہاں پہ لکھوں گا type tool میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا make your اس کو ہم control t کی مدد سے چھوٹا کرتے ہیں اس کو جو font میں یہاں پہ لگانے لگا ہوں وہ ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس ایک font ہے agency fb یہ تھوڑا سا ذرا modern اور sleek font ہے اس topic کے لحاظ سے ہی اچھا لگے گا اب اسی کو میں جنابی علی control j کرتا ہوں duplicate اور نیچے لے کے آتا ہوں یہاں پہ میں type کرتا ہوں hair hair جو ہے اس کو میں تھوڑا سا کر دوں گا بڑا اور اس کا جو color ہے وہ میں ہلکا سا grey والا grey کی طرف لے کے جانا چاہا رہا ہوں کیونکہ right click کر کے blending options اور میں اس کو لگاتا ہوں جی ہلکا سا stroke white color کا ہلکا سا ہم بڑھا دیتے ہیں اور اس کو stroke کو ہم outside کی طرف رکھیں گے باہر کی طرف اور اس کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں چلیں یہ تقریبا پانچ چھے کیا میں نے جا وہ stroke لگایا ٹھیک ہے جی اچھا اسی کو میں دوبارہ کر رہا ہوں duplicate اور ہم نیا بھی لے سکتے ہیں ڈی کی مدد سے یہاں پہ میں آکے لکھ رہا ہوں long and silky اچھا ابھی جو long and silky ہے اس کے لیے میں again فونٹ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا different use کروں گا جو کہ ذرا یہ دیکھیں جساں یہ ایک میرے پاس فونٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ جو فونٹ ہے یہ ذرا feel دے رہا ہے long and silky کی اور یہ جو ہمارا جو text ہے جو ہم لکھ رہے ہیں اس کو بیسکلی یہاں پہ کافی حد تک justify کر رہا ہے اس کو پہلے سے ہی میں نے کیونکہ میں نے layer duplicate کی تھی hair والی اور جو hair والی layer میں نے duplicate کی تھی اس کو پہلے سے ہی میں نے stroke لگایا ہوا تھا اسی کو duplicate کر کے میں نے long and silky لکھا ہے تو جو long and silky لکھا ہے اس کو stroke پہلے سے ہی لگا ہوا ہے تو یہ جناب علی ہماری جو ہو گئی تین layers text کی ان کو میں کرتا ہوں shift کے ساتھ select اور control جی یعنی کہ group اس کو میں لکھ دیتا ہوں جناب علی caption تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہاں پہ میرا caption پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم کیا کریں گے کہ جناب علی ہم یہاں پہ نیچے جو ہے ایک footer جو ہے وہ ہم بناتے ہیں وہ ہم یہاں سے rectangular markie tool کے مدد سے یہاں پہ ایک footer بناتے ہیں اس میں ہم color جو ہے وہ دے دیتے ہیں gray اس کے اندر اب ہم لکھیں گے website www.abcshampoo.com اچھا جی یہ جو میرا text ہے اس کا color مجھے کرنا ہے change اس کو میں white کرتا ہوں اور اس کا جو font ہے وہ دی میں change کرنے لگا ہوں میں یہاں سے آکے اس کے لیے choose کرنا ہوں calibry regular یہ اس کو میں چھوٹا کروں گا shift کی مدد سے میں اس کو چھوٹا کروں گا تاکہ یہ proportionate رہے ہر طرف سے اب میں control a press کروں گا جس سے ساری selection ہو جائے گی پورے scale کی اور میں جو ہے وہ horizontally اس کو کر دوں گا جناب علی centralize اور اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتے ہیں چالیں جی اچھا جی اب یہاں پہ ہم کچھ پریس ایڈ ہے تو پریس ایڈ کے اندر کچھ مزید information بھی یہاں پہ آ سکتی ہے تو لہٰذا ہم یہاں پہ کچھ بھی فرضی text جو ہے وہ type کر لیتے ہیں اور اسی کو ہم control c کر کے control v کر لیتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا ٹھیک ہے جی اور control v کر کے ہم اس کو کرتے ہیں جناب علی centralize اس کے بعد ہم یہاں پہ لیں گے ایک text box جس کے اندر مزید information اس شیمپو کے حوالے سے آ سکتی ہے اور اس کے اندر بھی میں definitely اسی کو repeat کر رہا ہوں لیکن اس کا size جو ہے وہ مجھے چھوٹا کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہمارا text آئے گا یہ definitely body text ہے تو body text کا size جو ہے وہ ہمیں چھوٹا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ body text کا size اگر آپ بہت زیادہ بڑا رکھیں گے تو وہ definitely آپ کے لئے پھر problem کرے گا اور اس کو میں جناب علی کر دیتا ہوں centralized کیونکہ ہماری layout جو text کے حوالے سے چل رہی ہے وہ centralized چل رہی ہے اب جناب علی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اور چیز بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے میرے پاس یہاں پہ splashes کچ پڑے ہوئے ہیں یہ water splashes پڑے ہوئے ہیں یہ میں drag کرتا ہوں photoshop میں اور یہ بھی میں نے png کی فارم میں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ splashes ہے اس کو میں right click کر کے کرتا ہوں rasterize اب اس کو میں پہلے adjust کر لیتا ہوں اس کو میں لے کے جاؤں گا bottle والی layer سے نیچے بلکہ سب سے نیچے میں لے کے جا رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو میں تھوڑا سا mask لگا کے کہیں کہیں سے جہاں سے یہ یہ ہلکا سا text کے اوپر آرہا وہاں سے میں اس کو تھوڑا سا mild کر لوں گا اس کو تھوڑا سا ہٹا لوں گا کچھ مجھے یہ bubbles اس کے بہت زیادہ لگ رہے ہیں جو کہ اتنی زیادہ ہونے نہیں چاہیے وہ تھوڑا سا scatter کر رہے ہیں تو یہ ہم تھوڑا سا اس کو ہلکا سا mask کر لیتے ہیں کہ ہم images میں جا کے adjustment میں اس کی brightness contrast جو ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا کم زیادہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اب میں کروں گا control J یعنی کہ اس کو میں نے layer کو duplicate کر لیا اور یہ اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو splash تھا وہ اب جو ہماری پوری ایک overall جو layout ہے اس کو کافی interesting بنا رہا ہے so this is how you can create a press ad or newspaper ad اور آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا press ad جب وہ create کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو اس کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا